موسیقی اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو آپ سبی کو رمضان کی پرخلص مبارک بات عدل فطر کی نماز عدگاہ میں ساڑھے نو بجو ہونے والی ہے لہٰذا اندر یہاں پر تیاریاں جا رہی ہیں اور اسی کو آپ کے سامنے ہم دکھانے والے ہیں کس طرح سے کل عدل فطر کی تیاریاں یہاں پر ہو رہی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو اسلام علیکم کے جانب سے اعتماد فطر کی مگارک بات پیش کرتے ہیں اس کی نماز کل برد جیمران سبا تھی ایک ساڑھے دو مجھے عدل فطر میں ادا کی جائے گی انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو انجمن اسلام علیکم کے جانب سے اعتماد فطر کی مگارک بات پیش کرتے ہیں اس کی نماز کل برد جیمران سبا تھی ایک ساڑھے دو مجھے انجمن ادا کی جائے گی انشاءاللہ کل پورے بلغان شہر کے مسلمان یہاں پر نماز عدل فطر کی نماز ادا کریں گے لہٰذا یہ انجمن کے میدان کی طرف ہم بڑھتے ہوئے اور یہاں پر صدر انجمن جناب عصیف راجوسیٹ سیکریٹر سلو اللہ مارڈی والے یہاں پر موجود ہیں اور کل کی تیاریاں کس طرح سے ہوتی ہیں اس کا ایک جائزہ لینے کے لیے وہ جا رہے ہیں عدگا میدان یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک مکمل انتظامات یہاں پر جاری ہیں بارش کی گنجائش بھی نظر آ رہی ہے آج آخری روزہ لہذا رخصتی رمضان کے مبارک مہنی کی صدر انجمن جائزہ لیتے ہوئے کل انشاءاللہ ساڑھے نو بجے یہاں پر نماز ادا کی جائے گی اس طرح کا اعلان انجمن اسلام کی جانب سے کیا گیا ہے صاحب صفحہی کا خیال پوری جار سے آسمان میں کالے وادل نظر آ رہے ہیں بجلپ کی کڑکڑاٹ بھی حسوس کی جاریہ ہو سکتا ہے کہ آج شام میں بارش شام میں رحمتِ الٰہی برس سکتی ہے یہ ادگا تاریخی ادگا تاریخی آدیل شاہی ادگا کہتے ہیں سے تقریباً پانسو سال کے قریب اس کی تاریخ بتائی جاتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عصیف راجو سیٹ صاحب صدرین جمن اور ملے نور بلکل صاحب صفحہی کا خیال ہو کل کے عید کی تیاری اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سب کو سب سے پہلے رمضان عید کی بہت بہت بات مبارک بات دیتے ہوئے انجمن اسلام کے ادگا میں گیارہ اپریل صبح ساڑھے نو بجے عید کی نماز ادا کی جائے گی یہ ہمارا جو انجمن کے ادگا ہے چار سو سال کے اوپر سے بھی پرانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر اس کی ایسے ہی منٹین ہوا ہے یہاں پہ ہمارے حج کمیٹی کے ممبر اور انجمن اسلام کے جنرل سیکریٹری سمی علماری والے صاحب سمی علماری والے صاحب سمی علماری والے صاحب اشواق گوری صاحب اور ہمارے نورانی مسجد کی امام صاحب سب ہی یہاں پہ کل کی نماز کے پہ تیاری عیدگے میں کیا کیا ہو رہی ہے وہ جائزہ کر رہے ہیں سب کام کر رہے ہیں اور پورا انجمن کے ہمارے ٹیم اور انجمن کا سٹاف جعفر ہے منہ ہے یہ سب ملکے کافی محنت کر رہے ہیں آپ صبح ٹھیک ساڑھے نو بجے نماز یہاں پہ ہو گئے اور آپ کو اور ایک بار رمضان عید کی بہت بہت مبارک بات تاریخی عیدگاں دیکھ سکتے ہیں تقریباً پانسو سال پورا نے اس کی تاریخ بتائی جاتی ہے علیہ دیلچا کے دور میں اس عیدگاں کو تعمیر کیا گیا ہے یوں تو بلغام شہر ایک تاریخ شہر کی طور پر پہچانا جاتا ہے لہٰذا اس تاریخی عمارتوں میں سے ایک عیدگاں بھی ہے جو پانسو سال پرانا ہے اور پرانی تاریخ ہے اس کی بلغام شہر پر کئی مسلم بادشاہوں کی حکومت رہی بلغام اور اطراف میں یوں کہی آپ یہاں تک کپو سلطان شہید رحمت اللہ لے یا پھر عدل شاہ پھر بہمنی سلطنت کا بھی یہاں پر رہا یہاں تک کہا جاتا ہے کہ دلی کی جو علاو دن کھلجی کی حکومت ہے وہ بھی یہاں بلغام سے ہوتے ہوئے دکشن بھارت میں دیکھی جاتی تھی اور آرنگ زیب آلنگیر رحمت اللہ لے کے بھی یہاں حکومت ہونے کی بات کے لیے لہذا یہاں پر آپ کو بلغام اور اطراف میں آدل شاہی حکومت کے لکپ شک پر آئے گے کیونکہ آدل شاہی حکومت کا مرکز بیجاپور ہونے کی وجہ سے یہاں پر اطراف میں جو انہوں نے جہاں پر بھی کیلے ہیں تاریخی امارتیں ہیں ان تاریخی امارتوں سے وہ تاریخی دلائل اگر کہا جائے تو آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے یہ ادوہ اسی وقت تھا کہ یہ دیکھی آپ یہ یہاں پر جو میمبر ہے کس طرح کا ہے کہ اس بادشاہ کے دور میں کس طرح سے یہاں پر بیٹھ کر خطبہ دیا جاتا ہوگا اللہ کی بے پناہ رحمت برکتیں کیوں کہ یہ خاص کر ہند کے مسلمانوں پر پہلے نازل ہوئی ہے ساڑھے نو بجے عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی بہت خوبصورت سا منظر ہو رہے ہیں یہ عید گاہ بھلے آج یہ عید گاہ شہر کے مرکز ملاتوں میں ہے لیکن وہ دور ویسا ہوگا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدن شاہ کا جو حکومت بیلغام کلے پر بھی رہی کلے کے اندر جو آسد خان لاری رحمت اللہ علیہ یہاں پر تقریباً بیلغام شہر میں وہ چونتیس سال تک حکومت بجا لائے حالانکہ رٹا حکومت کے درمیان اس کلے کو بنانے کی بات کہی جاتی ہے لیکن کلہ ڈھے چکا تھا بچی ہے وہ آلی عدیل شاہ کے دور میں کیونکہ آلی عدیل شاہ کے جو سپس آلار یا کمانڈر کہی ہے کہ انہیں یہاں پر منتخل کیا گیا تھا آسد خان لاری رحمت اللہ علیہ پھر انہیں کے یہ قیادت میں بیلغام شہر آپ کو یہ سن کر بھی جتنے بھی لوگ ابھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں انہیں تاجب ہوگا کہ بیلغام شہر کی ترقی ہی آلی عدیل شاہ کے دور میں اور آسد خان لاری رحمت اللہ علیہ کے دور میں دوران یہاں کی مارکیٹ ہو بازار ہو شہر کا ایک بڑا حصہ پہلے تو شاہپور میں بازار لگا کرتی تھی پھر اس کے بعد بلغام شہر کی طرف بازار بڑھنے لگے تو اس طرح سے یہ پوری تاریخ ہے تاریخی شہر رہا ہے بلغام اور اسی تاریخی شہر کا یہ تاریخی عدگاہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کل کی تیاری کا بس یہی نظارہ اور سبھی کو ایک بار پھر دل کے امیق گہرائیوں سے رمضان کی پرخلوص مبارک باد یعنی کی دل فطر کی پرخلوص مبارک باد یہ کہتے ہوئے آپ سے ہم اجازت لیتے ہیں اتحادی دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی